بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس ڈاٹ میرا نام ہے علی حسین اور آج ہم فوٹو شاپ کے جس ٹول کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے پیٹرن سٹیمپ ٹول پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کلون سٹیمپ ٹول کے بارے میں اس کے فیکٹس اور پروپٹیز کے بارے میں ہم نے جانا تھا کس طرح کام کرتے ہیں کیا فیکٹس ہیں اس کے اور آج ہم سٹیمپ ٹول پہ جب ہم کلک کر کے رکھیں گے تو اس کے نیچے ایک ہے پیٹرن سٹیمپ ٹول کی بورڈ سے اس کی شارٹ کٹ بھی شارٹ کٹ کی ہے اس اب یہ ہمارا کلون سٹیمپ ٹول سیلیکٹ ہو گیا ہے اور اس کی پروپٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا آئیکن ہے سٹیمپ ٹول کا پھر برشز بغیرہ ہیں اس کے سوفٹ برش ہارٹ برش یہ سارے انٹریڈیوز کروائے میں یہاں پر اور اس کے بعد موڈ ہے پھر اپیسٹی ہے اس کی فلو ہے اور یہ ہے اس کا مین یہ ہے اس کا پیٹرن یہاں پر مختلف قسم کے پیٹرن دیئے گئے ہیں آپ بنا بھی سکتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک بنا کر دکھاؤں گا بھی کس طرح ہم اپنا پیٹرن بنا سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور پیٹرن سٹیمپ ٹول کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک نیو پیج کی ضرورت پڑے گی فائل نیو پیج پر گئے اور ہم نے یہاں پر ایک نیو پیج لیا اس کو ہم میکسیمم کر کے فل سکرین پر لے کے آتے ہیں اب ہم یہاں پر آئیں گے اس کے پیٹرن باکسز میں باکس کے اندر جیسے ہم اپن کریں گے اس کے مختلف پیٹرن یہاں پر موجود ہیں اب ہم یہاں سے ایک سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا یہ یہاں پر ڈائی میٹر ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور کی بورڈ سے اوپن بریکٹ سے یہ چھوٹا ہوگا اور اس کا گرسر کلوز بریکٹ سے یہ بڑا ہوگا اس کا یہاں پر ڈائی میٹر کا سائز بھی بڑا ہوتا جائے گا یہ ہم چھوٹا کرتے ہیں اور نیو پیج پہ ہم یہاں پر ہم ڈرا کرتے ہیں پیٹرن ٹول کو یہ دیکھیں یہ اس کا افیکٹ ہے پیٹرن ٹول کا یہ ہم نیو پیج پہ پیٹرن ٹول کو اپلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیٹرن ٹول ہمارے پیج پہ ایڈیٹیز یہاں پر آ گیا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک نیو پیٹرن لیتے ہیں کوئی ڈار کلر کا یہ گرین کلر کے ہیں اب ہم یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا افیکٹ ڈالیں گے آپ اس طرح بھی یہاں پر کوئی کیپچن لکھ سکتے ہیں کوئی بیگگرونڈ لگا سکتے ہیں ہم اسے کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک تصویر کو اوپن کرتے ہیں ہم یہاں پر پیٹرن لیں گے اب یہاں پر اور اگر ہم نے اس میں پیٹرن ایڈ کرنے ہو تو ہم یہ اس کا یہاں پر بٹن بنا ہوا ہے ہم ادھر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ نیو پیٹرن کی اپشن ہے رینیم پیٹرن ڈیلیٹ پیٹرن اور یہ ٹیکسٹ آن لی ہم جیسے اس پر کلک کریں گے تو ہمارے جتنے بھی پیٹرن موجود ہیں ہمارے باکس میں اس کے نام آ جائیں گے یہاں پر اب ہم نیم کی جگہ سمال تھم نیلز پر کلک کریں گے تو یہ اس کی ڈفالٹ سیٹنگ ہے یہ اس کے ہاں پر باکسز میں ہمارے پیٹرن موجود ہیں اور پھر ہے لارج تھم نیل یہ کچھ پڑے ہیں یہاں پر تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پیٹرن کا تھیم کیا ہے اور اس کے بعد ہے سمال لسٹ اس میں یہاں پر نام بھی موجود ہیں اور ہمارے پیٹرن بھی موجود ہیں اور سب سے لاسٹ میں ہے لارج لسٹ اس میں نام بھی آگئے ہیں اور تھوڑا سا لارج بھی ہو گئے ہیں ہم یہاں پر کریں گے سمال تھم نیل پر اور اس کے بعد ہے جی یہ پرسنٹ منیجر پیٹرن پریسیٹ پیٹرن لوڈ پیٹرن سیو پیٹرن ریپلیس پیٹرن اور یہ جو اس کے بعد ہے آرٹسٹک سر فیسیز نیچرل ہے پیٹرن ٹو تھری پیٹرنز اور یہ روک ہے اب ہم یہاں پر پہلے پہ کلک کریں گے اور یہاں پر اپنڈ کریں گے ہمارے پیٹرن یہاں پر بڑھ گئے ہیں ہم دوبارہ جائیں گے نیچرل پہ ہمارے اور آگئے ہیں ہم یہ سارے کھول لیتے ہیں اپنے باکس میں پیٹرنز اس کے بعد روک ٹیکچرز ٹیکچر فیل ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پر سارے آگئے ہیں اور یہاں سے یہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا سائز کچھ بڑھا کرتے ہیں اب ہم اس کی یہاں پر اپیسٹی کو فیفٹی پرسنٹ کریں گے پار فلو ہنڈر پرسنٹ رہنے دیں گے یہ ہماری تسویر اب ہم اس کو فلو کو فیفٹی پرسنٹ کریں گے یہ دیکھیں کیسا آپ ادھر اپنے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی پوری پکچر پہ بھی یہ فلو اور اپیسٹی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اب ہم یہاں پر ایک نیو پیٹن بناتے ہیں نیو پیٹرن بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر برش ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ایک ڈیزائن لینا ہے یہ لے لکھتا ہے فار گرونڈ میں ہمارا بلو کلر سیلیکٹ ہے کرسر کم تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر ایک کریٹا نیو لیڈ نہیں تھی کنٹرول سیٹ کرتے ہیں کریٹا نیو لیئر اور یہ ہم یہ ہمارا ڈیزائن بن گیا ہے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے جی ایمیج میں جانا ہے اور یہ ٹریم اچھا جی بیسٹ آن ہم نے ٹاپ لیفٹ پکسل کلر پہ کلک کرنا ہے اور ٹریم آوے پہ ٹاپ پہ بھی چیک کلک پہ بھی چیک کلک لیفٹ پہ بھی چیک کلک اور رائٹ پہ بھی چیک کلک ہم نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے اور یہ بیک گرونڈ کو ہم نے یہاں سے ڈسٹ بین میں ڈال لیٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے جانا ہے جی ایڈیٹ کے اندر ایڈیٹ کے اندر دیفائن پیٹرن یہ دیکھیں ہم یہاں پر اس کو کلر دے پیٹرن یہاں پر آپ نام بھی دے سکتے ہیں اوکے اب یہاں سے فائل نیو سکرین کرتے ہیں یہاں سے ہم لیتے ہیں پیٹرن سٹیمپ ٹول اور یہ سب سے اینڈ پہ ہوگا یہ پڑا یہ ہم لیں یہاں پر کریئٹ کیا ایک پیٹرن اب آپ نیو لیل نہیں یہاں سے اپلائی کرنے کے لیے یہ ہمارا ڈیزائن بن رہا ہے ہمارا پیٹرن بن گیا یہ پر ہم بیک گرونڈ کو اس کو ہم دار کلر دیتے تھوڑا سا آلٹ ڈیلیٹ کا بند بائے اور یہ ہمارا پیٹرن بن گیا اور ہم یہاں پر ایک اور تصویر لے کس آپ کو حق بتاتے ہیں ہم یہ ہم یہاں سے کلر دی یہ تو ہمارا پہلی سیلیکٹ ہے ہم یہ یلو کلر دیا کرییٹ آلیر بوریش ٹول ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کیا اور ادھر سے چلی ایک فلاور ہے اس کو ہم بڑا کرتے ہیں اور یہاں پر دو دفاع لائی کیا یہ ہمارا فلاور بن گیا ہے اب ہم اس کو یہاں پر ایمیج میں جا کر کریں گے اور یہ اس کی سیٹنگ ایز رہنے دینی ہے آپ نے اوکی اور بیکگرون لیئر ڈیلیٹ اور ایڈیٹ ڈیفائن پیٹرن پیٹرن نمبر تھرٹین اوکی اس کو کلوز کرتے ہیں یہاں سے فائل نیو پیج لیا اس کو فل سکرین کیا ہم نے اب یہاں سے ہم لیں گے پیٹرن سٹیم ٹول اور یہ سب سے اینڈ پہ موجود ہے اب یہاں پہ اس ایک لائے کریں گے موڈ کے اندر میرا یہاں پر نارمل موڈ ہیں اس کے آپ اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پر سارے ایک اے کر کے آپ چیک کرنا ان کے ریزلٹ یہ ڈارک ہوگی ہے جو ہمارا ناری ہوتا ہے آج ہم نے پیٹرن سٹیم ٹول سے اپنی تصویر پر ایفیکٹ بھی ڈالے ہیں اور نیو پیٹرن بھی بنایا ہے اور اس کے باکس کے بارے میں ہم نے انفرمیشن بھی لی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ